السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزد سامین کینسر کی علاج کا ساتھ درین طریقہ ایک برطانوی ڈاکٹر ہے اس نے بہت سادہ طریقہ نکالا ہے اس نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر آخر سٹیج پر بھی آدمی ہو تو وہ بھی بچ سکتا ہے اور بات بہت سیمپل ہے یعنی خالی پیٹ پلکانا آخر تک دیکھیں انشاءاللہ بھی ہنگے کل جائیں گے ڈاکٹر اس میں کینسر کی مریضوں کا غیر روایتی طریقے سے علاج کرتے ہیں اور بہت سے مریضوں کو اس نے بچایا بھی ہے اس کا کہنا ہے کہ کینسر کی مرض کا علاج پہلے مل چکا ہے مگر ہمیں پتہ نہیں ہے بہت سے لوگ جو ہے روایتی طریقے سے علاج کر کے مر گئے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اس کا علاج پہلے مل چکا ہے اس طرح حق سے ہم پلک آتے ہیں پلکانا یعنی ہم تو سوچتے ہیں کہ پلکانے کا مطلب ہے کہ پلک خرید لیا اور اسے کاٹ دیا اور پھر صرف اس کا کانا ایسا نہیں ہے جاننا ضروری ہے کہ پلک کس طرح کائے اور کب کائے یہی علاج ہے پلکانے کا صحیح طریقہ کیا ہے کانے کے بعد پلک نہ کائے اسے خالی پیٹ کانا چاہیے اگر آپ خالی پیٹ پلکاتے ہیں تو یہ بہت اہم کردہ رادہ کرے گا اور اس سے جو ہے آپ کو غزن کرنے میں اور آپ کی زندگی کے دیگر ایکٹیوٹیز کے لئے کافی توانی فراہم کرے گا پلک بہت ہی اہم حضہ ہے مال جا کے آپ نے روٹی کے دو سلائس کھائے اور پھر پلک کا ایک ٹکڑا کھا لیا وہ پلک کا ٹکڑا پیٹ سے سیدھا آن تو تک جانے کیلئے تیار ہے لیکن روک دیا گیا کیونکہ اس نے پلک سے پہلے روٹی کھائی تھی اسی حصہ میں تمام روٹی اور پلک دل جائیں گے اور خمیر ہو جائیں گے اور تیزاب بن جائیں گے لہذا بھرائی گرم پلک و خالی پیٹ یا کھانے سے پہلے کا ہے کیا آپ نے کبھی لوگوں کو شکایت کرتے سنا ہے جب میں تربوز کھاتا ہوں تو پیٹ پھول جاتا ہے یا پل کھانے سے میرا پیٹ پھول جاتا ہے تو یہاں تک کہ جب میں کیلہ کھاتا ہوں تو مجھے باتروم وغیرہ جانے کا حساس ہوتا ہے درقیقت یہ تمام مسائل پیدا نہیں ہوں گے اگر آپ اس پلک کو خالی پیٹ کھائیں گے کیونکہ اگر آپ اس پلک کو پیٹ برگر کھاتے ہیں تو یہ دوسری غزاؤں کے ساتھ تب مل جائے گا جو پیرے سے حتم ہو رہے ہیں گیس پیدا کرے گا آپ پولا ہوا محسوس کریں گے اگر آپ پلک ہے اور خالی پیٹ رہے ہیں تو آپ کو کامپنا یہ گنجہ پن یہ غصہ یہ سیاہ حلقے یہ آپ کے پیدا نہیں ہوں گے تمام پل ہمارے جسم کے اندر الکلائن بن جاتے ہیں ماہر کی ماہرین کے متابعہ جنہوں نے اس معاملے کی تحقیقات کی ہے تو ایک سلسلہ چلا رہا ہے اگر آپ کانے کے صحیح طریقے پر قابو پا لیں گے تو آپ کے خوبصورتی لمبے امار صحت توانے خوشی نار ملوزن اسی کا راز ہی یہی ہے کانے کا انداز جب آپ پلو کا رس بھی نہ چاہے تو صرف تازہ پلو کا رس بھی ہے نہ کہ کین کا نہ کہ دھیلے کا نہ کہ بوتلو کا جوس کرم کر کے بلکل نہ پیئے پکا ہوا پل نہ کائے کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ پیدا من غزہ اجزہ اس میں نہیں ملیں گے کانا پکانے سے ویٹامنز ضائع ہو جاتے ہیں لیکن پورا پل کانا جوس بینے سے بہتر ہے اگر آپ تازہ پلو کے رس پینا چاہتے ہیں تو نگلنے سے پہلے جوس کو اپنے توق کے ساتھ ملا دیں آپ صرف تین دن تک پلکا سکتے ہیں تاکہ جسم کو ساپ کیا جا سکے صرف پلکائے تین دن کے دوران تازہ پلو کا جوس بھی آپ حیران رہ جائیں گے آپ کے دوست جب آپ کو دیکھیں گے تو وہ بھی احران رہ جائیں گے جو زیادہ ایک سیپ کانا ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے جی ہاں بلکل اگر یہ سیپ میں ویٹامنزی کی بغدار کم ہے لیکن اس میں انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو ویٹامنزی کی سرگربی کو فروغ دیتے ہیں جو بڑے آند کی کینسر یا ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اسٹرابری تحبوز اور روکتام کے لئے بہت اچھی ہے پلوں کی سب سے اہم اقسام میں ایک سٹرابری ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹس کی سب سے زیادہ شرعہ ہے یہ جسم کو کینسر کی وجوہات اور خون کی شریعانوں میں رکاوٹ سے بھی بچاتی ہے سنگترہ دن میں دو سے چار سنگترہ کانے سے صحت کو برقرار رکھنے نزلہ زکم سے بچنے کولیسٹرول کو کم کرنے گردے کے پتری کو تحلیل کرنے اور بڑے آن کے کینسر کے خطرے کو کم کرنے میں بہت مدد اس سے ملتی ہے تربوز پیاس بجانے والا سب سے شاندار پل ہے یہ بان میں پیست پانی سے بنا ہے اور اس میں لٹاتیون کے ایک بہت بڑی خوراک ہوتی ہے جو مداپیتی نظام کو مضبوط کرنے میں مدد کرتی ہے خربوزے میں پائے جانے والے پیبر سے برپور ہوتا ہے جو کبز کو روکنے میں مدد دیتا ہے پپیتہ کیروٹین سے برپور ہوتا ہے اور آنگوں کے لئے بہترین ہے کہنے کے بعد تنڈہ پانی یا آئیز ڈرنکس بینی کا مطلب کینسر ہے کیا آپ اس پر یقین رکھتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو تنڈہ پانی یا کولڈ ڈرنکس پینہ پسند کرتے ہیں کہنے کے بعد تنڈی پانی یا آئیز ڈرنکس کا پیالا پینہ مزیدار ان کو لگے گا تاہم تنڈہ پانی یا مشروبات تیل کو سخ کر دیں گے حادمے کو سس کر دیں گے تیل میں آپ تنڈہ پانی ڈال دے تو تیل جو ہے جم جاتا ہے آدمے کو کمزور کرتا ہے جب آپ کانے کی درمیان تنڈہ پانی پیئیں گے تو آپ کی مہدی کی طاقت میں کمزور رہے گی چربی میں وہ بدل جائے گا کہ انسر کا سبب بنے گا کانے کے بعد گرم سوپ یا گرم پانی پینا بہتر ہے مسئلہ پر یقین رکھیں اللہ تعالی کی نعمتیں جو ہمیں مل رہی ہے ان کی متعلق علم حاصل کریں اللہ سے یہ دعا مانگیں رب جدل علماء اللہ سے خیر مانگیں اللہ تعالی سے دعائیں مانگیں اللہ پر توقع کریں اللہ کی حلال چیزوں کو کہیں آخری دم تک اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہمیں اگر موت بھی آئے تو صحت منی کی حالت میں آئیں جزاکل